بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی تکی صاحب پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے بہت بڑی شخصیت ہے کسی عام آدمی سے بھی اختلاف کرنا ہو تو زبان کو بھی سنبھال کے بولو اور اللہ قلم دے تو قلم سے بھی سنبھل کے لکھو لیکن انہوں نے بسے ان کو گالیاں نہیں نکالی مفتی صاحب کو باقی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی حالانکہ خود ایک مدرسے میں مدرس تھے مفتی تھے حدیث پڑھاتے تھے یہ ساری چیزیں پیشے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی نے داقدار کر دیا اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں کشتوں میں خیال کروں اس کو مفتی تقی صاحب ہمارا سرمایہ ہے ہمارا فخر ہے اور صرف پاکستان نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت ان سے بڑا علمی انسان کوئی نہیں ہے دعوے قول دو کرتے ہیں لیکن پوری دنیا پھرنے کے بعد میں اپنی عقیدت کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب سے بڑی شخصیت اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے کچھ چھپا ہوا ہو تو اس کو تو میں نہیں جانتا ہوں میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑا تھا آسان درمہ تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھی اور اس صورت کے آخر میں لکھتا ہے بھی فلاں ائرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی فلاں ائرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا ہاتھی کے موجود سے جب کوئی پوچھتے ہیں چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں تو میں کہا تو یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا ہے اتنا بڑا آدمی میری نظر میں برے صغیر میں معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں تو میں کراچی گیا اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتو ہم سے سب سے پہلے جا کے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ رمضان میں چھٹی نہ ہو پڑائی ہو اس وقت رمضان سردیوں میں تھا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہنے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اتنے بڑا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اتنی بڑی ہستی نے وہ صرف پاکستان کا سرمایہ نہیں پوری امت کا سرمایہ ہے تو ان کی اس بول لینا مجھے حمد دے دی تو پھر میں نے یہاں آ کر تم نے رمضان میں سبق شروع